بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے پاس بلکل دیسی مرگیوں کے لیے سستہ کھانا اور ایزی لی ہر کسی کے پاس آپ کو مل سکتا ہے اور دانہ بلکل سستہ ہے اور یہ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے آپ کو پتا ہے تو جو یہ دانہ ہے بلکل مہنگا ہو چکا ہے اسی وجہ سے ہم ایک سستہ دانہ لے کے آئیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دوبارہ میں کوشش کرتا ہوں جب آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے اگر آپ اپنے گھر میں سستی کھوراک لے کر آتے ہو تو اس میں آپ فائدہ آسل کر سکتے ہو اگر آپ مہنگی کھوراک لاتے ہو تو آپ فائدہ نہیں آسل کر سکتے کیونکہ آج دانے کی بات کریں تو دانہ بلکل مہنگا ہو چکا ہے باجرائے کا ریٹ جو ہے ابھی سو روپے اور نبے روپے چل رہا ہے تو اس کے علاوہ ہم نے بلکل سستہ کھانا اور دانہ حاصل کیا ہے تو آپ کو ایزی لی ہر گاؤں میں ہر شہر میں مل سکتا ہے یہ وہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو جس میں سے چاول نکلتے ہیں یہ وہ چیزیں جس میں سے چاول نکلتے ہیں اور یہ کس طریقے سے آپ کو دینے ہیں میں بھی یہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہا ہوں اور یہ آپ کو کہاں پر ملے گی اور اس کو کیسے آپ کو دانہ بنانا ہے اچھے طریقے سے میں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں بلکل سستہ دانہ ہے اور یہ کتنی اس کی رقم ہے ایک کلو کی میں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اس ویڈیو میں فائدہ ملنے والا ہے اگر آپ کے پاس پچاس مرگیاں ہیں چاہے سو مرگی ہے چاہے بیس مرگی ہے چاہے تیس مرگی ہے تو کوشش کریں آپ ان کو سستہ کھانا کھلائیں تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے فائدہ ہونے کے بعد جب آپ کو فائدہ پڑے گا آپ مرگیاں آنٹے وغیرہ دیں گی آپ بہت متمن ہوتے ہو اس کے بعد جب آپ کو فائدہ ملتا ہے آپ پھر وہ چیز ڈالتے ہو اگر ہم پھر مہنگی چیز ڈالیں گے اس میں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں دینے کا تو اس کو آپ کو کیا کرنا ہے دنڈا مولی آپ کو لینے ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہ لوہے کا ہے ٹھیک ہے بھائی یہ جو چاول ہے اس کو آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ چاول آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں آپ چاول یہ چاول آپ نے دیکھ لیے اب اس کو اس طریقے سے اس کے اندر ڈالنا ہے اس طریقے سے ڈالنا ہے اور پانچ منٹ اس کو اس طریقے سے پیسنا ہے جب آپ اس کو ڈنڈا مولی لگائیں گے اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی یہ جو پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے یہ بلکل صاف ہو جائے گا اور اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ اور اس کو آپ اس طریقے سے کریں گے یہ بلکل صاف ہو جائے گا اس طریقے سے بھائی وہ بلکل صاف کرنے کا یہ طریقہ بھی آپ آسل کر سکتے ہیں اس طریقے سے جیسے ہم چاول صاف کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر اس طریقے سے آپ اس برتن میں ڈال کے اس طریقے سے آپ صاف کر سکتے ہو تو اس میں آپ کو صاف کرنے میں آپ کو بہت سارا فائدہ ملتا ہے اور دانہ بلکل سستہ ہے یہ سستے دانے میں آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے تو آپ کی جو بچت ہو جاتی ہے اگر آپ نہیں بھی کر سکتے تو آپ کی بچت نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ مہنگیا دانہ ڈالتے ہو تو پھر آپ کا نقصان ہی نقصان ہو سکتا ہے تو بلکل یہ سستہ دانہ ہے یہ دیکھیں آپ یہ آدھا چاول ہو گئے اور آدھا ہو گئی ساری اگر اس ساری کو ہم کھلاتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ آدھا چاول آدھا ساری اب میں یہ چیزہ اپنی مرگیوں کے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے کھائیں گے اور بلکل سستہ کھانا ہے اب چلتے ہیں مرگیوں کے تو یہ آپ نے دیکھ لیا اس کے اندر آدھا چاول ہے اور آدھا ساری ہے یہ دیکھیں آپ بہت آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اب مرگیوں کو دانہ ڈال کے دیسی مرگیاں جو ہیں اس طریقے سے پلتی ہیں بلکل سستے دانے پہ اور انڈے بھی اسی دانے پہ دیتی ہیں اگر آپ مہنگے دانے کھلا ہوگا تو آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا اسی طرح آپ سستہ دانہ کھلائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ بلکل اچھے طریقے سے کھا رہے ہیں بلکل سستہ دانہ اور بہترین دانہ چاز مجھے دیکھیں بھی اس دانے پہ اپنا پک رہے ہیں وج�ه اپنا پہ اپنا پہ disciplναت موسیقی